اور پریس اسوسیشن آف سپریم کارٹ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور آپ سے حلف دیا گیا آپ کو اور یقیناً آپ اس پہ اس پہ عمل کریں گے آئین میں پریس کا بالخصوص ذکر ہے اور یہ آئین کی شک انیس ہے فریڈم آف دو پریس یہ ایک بنیادی حقوق ہے نہ صرف آپ کا بنیادی حقوق ہے بگر ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے کیونکہ شہری اور آئین کا تعلق اور شہری اور سپریم کا تعلق آپ ہی کے ذریعے ہوتا ہے آپ سے مراد ہے وہ صحافی جو سچ بیان کر کے سچی رپورٹنگ کریں اور ایک اور شک ہے آئین کی جو کہ آپ سے متعلق ہے اور دوسرے شہریوں سے بھی متعلق ہے اور وہ ہے شک جو نئی اندراج کی گئی انیس اے رائٹ ٹو انفرمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس یعنی کہ آپ ہر ایسی چیز جس کا پبلک امپورٹنس ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں آپ معلوم کر سکتے ہیں ہم سے ہم سے مراد ہوگی سپریم کورٹ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں حکومت سے آپ معلوم کر سکتے ہیں دوسری پبلک باڈی سے کہ یہ جو بلخصوص جو پبلک امپورٹنس کے معاملات ہیں ان کے متعلق آپ کو بتایا جائے اور یہ بھی آپ یقیناً آپ صحافی آپ ایز صحافی یہ آپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ آپ کو تو یہ معلومات اپنے لیے تو نہیں جمع کرنا ہے آپ کو یہ معلومات اکھٹا کرنا ہے جمع کرنا ہے اور پھر آگے لوگوں کو بتانا ہے تو جتنی باتیں لوگوں کو پتا چلیں گی جتنی باتیں شہریوں کو پتا چلیں گی ان باتوں میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور ان باتوں میں بری باتیں بھی ہوں گی تو جب بری باتیں سامنے آتی ہیں تو اس میں بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آگے شاید یہ بری باتیں رک جاتی ہیں اور جب اچھی باتیں سامنے آتی ہیں تو دوسروں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ اچھائی کی طرف بڑھیں ایک بات جس کا بالخصوص آئین میں ذکر نہیں ہے مگر امپلائیڈ ذکر ہے وہ ہے سچ ٹروت جج کا اگر آپ کام دیکھیں اور آپ کی کام سے زیادہ فرق نہیں ہے کیوں کس طرح سے ہم دونوں سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں جج کے پاس آئین اور قانون کا دائرے کے تہہ چلتا ہے اور جتنے قانون بنائے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے سچ سامنے آئے تو سچ ایک امپلائیڈ ٹرم ہے انصاف دینے کی انصاف ہر آدمی کہہ گا فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا جی انصاف نہیں ہوا دوسرا کہہ گا نہیں انصاف ہوا مگر سچ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے سچ سچ ہی رہتا ہے انصاف کے آپ کے مختلف ہر آدمی کی اپنے رائے ہو سکتی ہے کہ ایک سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ تو بڑی نانصافی ہے کہ صرف اٹھارہ سال سے زائد شہریوں کو ووڑ دینے کا حق ہے آج کل کے تو میں خیمد سولہ سال کے بچے یہ بات کہہ سکتے ہیں اٹھارہ سال والے کہیں گے نہیں ہم یہ انصاف ہے کہ ایک لیول آف ڈیویلپمنٹ ہو اس کے بعد ہو تو اس میں اس کے اور دوسرے کے انصاف میں آپ وہ اپنے اپنے جو آپ اس کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق کو کہہ سکتا ہے مگر سچائی ایک الگ بات ہے آج یا کل یا پرسوں عدالت میں کیا ہوا آپ نے بتایا یہ ہوا ایک truth ہوتا ہے ایک سچائی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے opinion میں اکثر اگر آپ کی اجازت سے تھوڑی تنقید کرنے کی اجازت ہے ایک ایک ہوتی ہے رائے میں آپ کے سچ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں آپ یہ کہیں گے میں کھڑا ہوں اس وقت یہ آپ کی ہو گئی یہ ایک ہو گیا آپ نے بیان کیا سچ ایک رائے ہو گئی کہ مجھے کھڑے ہو کر خطاب نہیں کرنا چاہیئے تھا مجھے بیٹھ کے کرنا چاہیئے تھا اس میں ذرا سا میں دیکھتا ہوں اکثر اور بیشتر تفریق آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور وضاعت کرنا بلکل بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خبر ہے اور یہ میری رائے ہے اب میری رائے سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں میرے خیال میں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں جی آج جلوس نے کلاوز میں سو لوگ تھے ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا فیٹ جلوس کو نکلنا چاہیئے تھا نہیں نکلنا چاہیئے تھا ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان سے آپ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ہو گئی آپ کی رائے تو اب ما شاء اللہ ہمارا میڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے مگر دنیا میں جو میڈیا ہے اس میں اپنین پیس رائٹرز آر نوٹ جرنلیس مطلب یہاں آپ نے وہ سب چیزیں کسی نے ٹی وی پہ آگیا وہ جرنلیس بن گیا نہیں وہ جرنلیس نہیں بنتا ہے جرنلیس ایک بالکل الگ چیز ہے اور اس میں ایک اور مزید بات میں کہنا پسند میں کہنا چاہوں گا کہ انہیں جرنلیزم میں آپ کو ایک تو آپ نے صرف بتا دیا یہ ہوا وہ تو کوئی بھی بتا سکتا آپ کیمرہ لگا دیں وہ کیمرہ بھی بتا دے گا مگر ایک آپ نے ذرا تحقیق کی زیادہ اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا پہلا ان کا فیصلہ ایسے تھا تو یہ ان کی رائے بدل گئے یہ اب آپ کی وہ آئی کیپیبلیٹی جرنلیسٹک ابیلیٹی تو یہ ایسے تو کوئی بھی آپ کسی کو بھی بھیجنے آج کیا ہو جا کیا آپ کو بتا دے گا یہ اچھی طرح سے مگر وہ اس کا بیک گراؤن اس کا انفرمیشن پھر آئین کی روح سے قانون کی روح سے اب یہ ذرا آپ کا جنرلزم کا پہلو اس میں آتا ہے تو ایک فون اٹھانا یا ایک کیمرہ اٹھانا یا کسی اخبار سے منسلک ہو جانا یا کسی میڈیا سے منسلک ہو جانا میرے حساب سے جنرلسٹ نہیں بنتا ہے جنرلسٹ ذرا سا فرق ہوتا ہے تو وہ اس کو یہ چیزیں تحقیق کر لے ذرا سی رائے میرے حساب سے کم سے کم دیں مگر رائے دیں تو پھرے پتائیں یہ میری رائے ہے اچھا ہم نے جو میں نے بات کی سچائی کی سچائی کی آئین میں آپ لکھیں گے انڈیپینڈنس آف ڈا جوڈیشوری ٹھیک ہے ٹھوٹ وہاں بھی نہیں ہے فریڈم دو پریس میں بھی نہیں ہے مگر امپلائیڈ دونوں جگہ ہے کہ ہم بھی سچائی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا یہ دونوں کا جھگڑا ہوا کس کا کس کون قصور تھا کس نے کیا کیا اس نے اس کو مارا یا نہیں مارا یا جھوٹا مقدمہ ہے تو ہمیشہ سچ کی تلاش ہے سیول مقدمے میں دو کا جھگڑا ہو گیا زمین کے مطالق یہ اس نے کہا ہم دونوں ہمیں سچ کی تلاش ہے کہ نہیں یہ واقعی اس کی زمین ہے تو آپ بھی ایک تو آپ چیز بیان کر سکتے ہیں آپ کہیں یہ اس نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا سچ کے تو یہ بھی آپ کا ایک فرض میں شامل ہے کیونکہ آپ نے کہا میں کیا کروں یہ اس کا بیان ہے میں نے تو بیان کر دیا تو لوگ آ کے کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا ویریفیکیشن پروسیس میں بھی گزرنا ہوتا ہے تو کوئی صاحب کبھی کس ہائی کورڈ سپریم کورڈ آئے ہی نہیں اور انہیں بتا دیا یہ ہوا سپریم کورڈ میں اب وہ کیسے ویریفائی کریں گے وہ بھی جرنلسٹ ہیں وہ پھر کسی جرنلسٹ سے آپ جیسے جرنلسٹ سے پوچھیں گے بھئی آپ تھے عدالت میں جی یہ بات ہوئی میں نے سنا یہ صحیح ہے ہاں اور اگر اس سے بہتر جرنلسٹ ہے وہ دو سورسے سے کرے گا کہ اور کون تھا وہ جو فلا فلا تھا پھر اس سے وہ ویریفائی کرے گا پھر وہ جرنلسٹ کے طور پر بیان کر سکتا ہے نہیں تو وہ اپنی رائے دے رائے ہو سکتا ہے ایک شخص نے بیان کر دی جو در کورٹ میں تھا ہی نہیں تو وہ کم از کم چشمدید گوا تو نہیں بنا وہ ہیر ہم اس کو قانون نے ہیر سے کہتے ہیں کسی سنی سنائی بات پر عمل کیا ایک ہے میں نے میں خود تھا میں نے دیکھا اور میں نے یہ سنا اور میں اب آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں اچھا سچ کی اہمیت کیا ہے میں اسلام سے پہلے بھی سچ کی اہمیت ہی ہم لوگ قرآن شریف سے آغاز بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے مگر انجیل میں ایک لیٹن میں ویرتاس ووس لیبرا بیت یعنی کہ the truth will set you free یا اگر اردو میں ترجمہ کروں سچ آپ کو آزاد کرے گا یہ جان میں اپاسچل آٹھویں باپ کی آیت بتیس ہے اور اس کا رسول اللہ آہ آہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں آہ ان کی زبان تھی آرمیک مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی آہ وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں تو ان کی زبان زیادہ عربی سے ملتی تھی آہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاف کیجئے حضرت عیسیٰ آہ علیہ السلام اچھا اب اس کا کوئی ذکر اب ہم آہ آتے ہیں قرآن شریف میں اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت ایک سو انیس کونو ما السادقین سچوں کے ساتھ کھڑے ہو تو ہم ہر آہ کا فانکشن جب کرتے ہیں تو اگر اپروپریٹ ہم ورس بھی کوشش کریں قرآن شریف کی اگر آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا تو پھر اپروپریٹ ورس بھی اور اگر آپ نے جیسے قرآن شریف کی آیت کے بعد نات پڑی تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی سے کوئی بات لے کے چلیں جو اس موقع پہ مناسب ہے تو وہ میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر آہ میسج بیشتی ہے تو ایک میسج آہ جو ہے جس کا آہ اندراج آہ امام آہ آہ نہیں اس سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں آہ موتہ جو امام مالک آہ کی آہ مرتب کی تھی یہ وہ صفوان بن سلیم کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ بیچ میں صرف ایک ہی صحابہ تھے آہ امام مالک آہ بہت شروع میں آہ انہوں نے یہ آہ موتہ جمع کی تو یہ میں آپ کو پہلے اس کا عربی میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا بتاتا ہوں آیا یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے جواب ملا نام ہاں پھر سوال پوچھا گیا آہ یکون المومن بخیلن کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے جواب ملا ہاں پھر تیسہ سوال پوچھا گیا آہ یکون المومن قذابن کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے لا نہیں کہ تو یہ آپ یہ دیکھئے یہ کتنی آہ زبردست بات ہے اور یہ موتہ میں اس کا اندراج ہے اور ایک اور اسی موضوع پہ اور میں کوئی مجھے نہیں بتا تھا کہ ایک تقریر مجھ سے آپ کروائیں گے آہ تو ایک اور آہ واقعہ جس کا ذکر اندراج ہے امام راضی کی تفسیر قبیر میں آہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب پیتا ہوں زنا کرتا ہوں چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ دوں گا تو جواب میں جواب میں کیا ملا جھوٹ چھوڑ دو تو میرے خیال میں یہ میسیج جو نہ صرف میں اگر برا نامانے صحافیوں کو دوں اور صحافیوں کے لیے میں تو کہوں گا ججز کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی میسیج ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں ایک اور بات جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی ہم چھوٹے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کسی نے شادی پہ بولایا نہیں جانے کو دل چاہیا کوئی بہانہ بنا لیا اوہ میری طبیعت نہیں تھی میرے سر میرے در تھا بیگم سے پوچھا ہاں نہیں جی وہ کچھ اور ان نے بات کر دی میری طبیعت خراب تھی تو پھر آپ کو دونوں سے ٹیلی کرنا ہوتا ہے آپ نے کیا جھوٹا جھوٹ بولا ہے یا سفید جھوٹ اس سے برا نہیں ہوا ہے کسی کو نقصان نہیں ہوا تو وہ آپ کو ہر دفعہ اور اگر آپ واقعی جھوٹ بولیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت میں نے کیا کہتا ہے اس کو اس کو جوڑنا سچ بولیں تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں کوئی بات یہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ آپ نے تو جانتے ہوئے آپ الگ بات کریں تو جھوٹ کو یاد رکھنا ہوتا ہے سچ کو یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے سچ ہوتا ہے تو بس میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یاد کیا پچھلی دفعہ میری وائی فائن نے آپ لوگوں کو میرے خیال میں اُس وقت کے صدر تھے آپ نے بتایا عبدالقیوم صدیقی صاحب تھے وہ کب تھا اچھا اس میں انہوں نے آرٹیکل نائنٹین کا اچھا تو وہ اچھا اوکے شکریہ وہ تو ٹھیک ہے پھر بلالو وہ انہوں نے آپ کو ایک مگہ دیا تھے جس پہ آرٹیکل نائنٹین اور آرٹیکل نائنٹین کا تذکر ہے تو مجھے میرے لوگ لگ نے بتایا کہ اس دفعہ بھی انہوں نے آپ کو کچھ بھیجا ہے اگر آپ کی خدمت میں میں پیش کر دوں اجازت ہے میں نہیں میں نہیں بھیجا ہوں آپ کو کچھ یہ ان کا ہے بکوز اس میں وہ کیونکہ سایت وہ کچھ انہوں نے سیکھا کہ سج کی اہمیت کیا ہے تو وہ آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں اجازت ہے بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سکتہ ہے سکتہ ہے موسیقی